سمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہاں اکرام کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کریں گے رے رے یہ اور زے آپ نے دیکھا یہ لکھی ایک طرح سے جاتی ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے تو سب سے پہلی ہے رے رے سے بنتا ہے ریل ریل آپ نے ریل پہ سفر کیا ہوگا پھر ہے ریت عام طور پہ جب گھر بناتے ہیں تو ریت اور سیمنٹ ملا کے اس سے دیواریں بنتی ہیں اور ریت سہرا میں پائی جاتی ہے جہاں دیکھیں ریت ہی ریت ہوتی ہے تو اگر آپ ہماری جو کائنات ہے اس کی حیثیت اللہ کے عرش کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے سہرا عرش کی کرسی ہو اور کائنات ایک اس میں چھلہ پڑا ہو اور آپ سوچیں کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا تو ایک سہرا دور دور تک ریت ہی ریت ہو تو اس میں ایک چھلے کی حیثیت تو بہت ہی چھوٹی سی ہے پھر ہم جو کہکشاں ہیں ہماری جو ہمیں رات کو ستارے نظر آتے ہیں اس میں ہماری جو زمین ہے اس کی حیثیت ایک ریت کے ذرے جتنی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے سورج کے گرد ہماری زمین تو ہماری اس میں کتنی حیثیت ہے پھر ہے رے رے جو ہے اردو میں یہ شروع میں نہیں آتا بلکہ الفاظ کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے جیسے پہاڑ تو پہاڑ جو ہے وہ آخر جو ہے وہ رے پہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں کہا ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمعے پھر ایک سورہ نبا میں آتا ہے اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڑنا پرندے جو اڑتے ہیں اس میں اڑے اڑنا جو ہے اڑے آتا ہے پھر ہے بڑا بڑا جو ہے اس میں بھی اڑے آتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اور چھوٹا اور اگر آپ مواصنہ کر رہے ہیں تو جیسے یہ ہاتھی ہیں یہ تین ذرافہ کھڑے ہیں تو اس میں سے ایک چھوٹا ہے ایک سب سے بڑا ہے اسی طرح اگر آپ شہر کی امارتوں کو دیکھیں تو ہر ایک بڑی کے اوپر ایک اور بڑی امارت ہے اور اگر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں تو ان کے اوپر آپ ان سے امارتوں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹی لگتی ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں ہم اللہ ہی بڑا ہے اللہ وقبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہی اصل میں بڑا ہے اور کوئی بڑائی نہیں ہے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے پھر ہے یالہ باری یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بارش کے ساتھ اولے پڑتے ہیں تو اس کو یالہ باری کہتے ہیں پھر زید سے زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اور بستے ہیں اگر فضاء میں سے دیکھیں تو ایک بڑا سا گولہ ہے پھر زندگی بھی زید سے شروع ہوتا ہے زندگی آپ جتنی چیزیں ارتگیر دیکھتے ہیں درفت پودے پرندے جانور یہ ساری زندگی کی مثالیں ہیں زندہ چیزیں چلتی پھرتی ہیں کھاتی پیتی ہیں بولتی ہیں جتنے جانور بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ زندہ ہے اور زندگی کی اور بھی مثالیں ہیں جو ہمیں پودے زمین سے نکلتے ہیں یہ چلتے پھر تو دنیا لیکن اوپر بڑھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی آنکھ سے تو ایک انسان کی زندگی ہماری جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں ہم سکول جاتے ہیں جوان ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پیدا ہوتے ہوئے مسلمان بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے تو یہی وقفہ حیات ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس زندگی میں جو کچھ ہم کریں گے وہ آخرت میں ہمیں اس کا صلح ملے گا تو دنیا کی زندگی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیا ہے کہ سمندر میں ایک انگلی ڈالیں تو جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے تو بہت اہم لیکن ایک دن ختم ہونے والی ہے تو اپنے کردار کو سمارے اپنے اخلاق کو سمارے اپنے امان کو مضبوط بنائیں اللہ ایک ہے اور اللہ ہی ہمارا مالک و خالق و راکا ہے تو پیارے بچوں محنت کرو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو دل لگا کے پڑو اچھی آتیں اپناو ٹیچر کی بات سنو بڑوں کا عدب کرو صفائی رکھو جھوٹ مت بولو سچ بولو تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوں گا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بلئے گا